سبحان اللہ رب حمد ہی عبادت ہی وردان نفس ہی وزینہ کا عرشہ ہی ومتابہ کلمات ہی اعوذ باللہ من الشیطان وجی بسم اللہ وقمان وحی رب شخلی صدری ویسید ری عمری وحمنل وقدرکن من گسانی یفترکو کولی وجعنی وزینہ من احلی اللہمارنہ حق حق ورزکنا تبا اللہمارنہ باطلہ باطلہ ورزکنا اچھتنا اللہمارنہ رشدہ وعائزہ میرے شروع انفس ہی آمین سبحان تفسیر سورہ التوبہ رکو نمبر چھے آیت نمبر تھرٹی ایٹ یا ایوہا اللہزین آمنون مالکو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا ہے واسطے تمہارے گویا اللہ سبحانہ تعالی نے اب یہاں سے وہ سلسلہ کلام تو شروع کیا ہے جو غزوہ تبوب کے حوالے سے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ افتدائی رکوات اب اس دور میں نازل کیے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غزوہ تبوب کی تیاری فرما رہے تھے مدینہ کی بستی کے لوگوں کو گویا سوال کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں کیا فراملہ ہے تمہارا کیا ایشیو ہے تمہیں کیا ڈیفکلٹی ہے اور کیا فراملہ ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پکار پر لبائک کرو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں لکھو تو ساکھن تم ملند آئیس کہ تم تو زمینی کے طرف بوجھن ہوں کے رہ جاتے ہیں تم تو بھاری ہو جاتے ہو تم تو زمینی کے ساتھ چلک کے رہ جاتے ہیں یہ کیا ہوا تھا بزوہ تبوک پر بزوہ تبوک کے حوالے سے جب رومیوں نے اعلان جنگ کیا تھا سریعہ موتہ کے موقع پر تو اگلے سال اس لشکر کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اذن یا اعلان عام فرما دیا اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جہاد کو فریضہ این کرا دے دیا تھا گویا آپ کے جہاد کو فریضہ این کرا دینے کے بعد مکہ کے ہر مسلمان مرد آقل والے صحت مند بغیر کسی عزر کے صحت مند آقل والے مرد کے لیے لازم تھا کہ وہ جہاد کے اس سفر میں اس لشکر کے ساتھ شامل ہو ہاں وہ لوگ جو معذور تھے جو بھوڑے تھے جو ضریف تھے یا جو کوئی اور کسی قسم کی صحیح عزر میں شرعی عزر جن کے لیے موجود تھا ان کا تو لچک دے دی گئی تھی لیکن اس کے علاوہ باقی سب کے لیے جہاد کے لیے نکلا اور اس لشکر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر میں شامل ہونا فریضہ اینڈ ہو گیا مسلمان مومن مجافر جو اللہ کی رضا کے طلب کہتے جو جنب کے سون آگر تھے وہ تو سب لبائک اللہمہ لبائک یا لبائک یا رسول اللہ کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بقار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے لیکن جو منافق تھے جن کے دلوں میں دنیا کی وحبت تھی جن کے دلوں میں موت کا ڈر تھا حضر الموت کی تفیقیت تھی جن کے دنیا دلوں میں حب دنیا حب مال حب بے جان سمائی ہوئی تھی بولو اس قویل دشمار اور اس مشکل سخت سے میں جانے سے انکار کر رہے ہیں تو ان سے مخاطب ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں معاملہ کیا ہے تمہیں اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کا عام فریضہ این ہونے کا اعلان فرما دیا ہے پھر کیا مات تم نکلتے کیوں نہیں اور پھر اللہ نے وجہ بھی بتا رہا پہلے سوال کیا گیا کیا پرابلم ہے کیا ایشی ہے کیا پرابلم ہے تم نکل کیوں نہیں رہے ہو تمہیں کہہ دیا گیا نکلو تم چمٹ رہے ہو زمیزہ تم جہاں نہیں رہے اور پھر اللہ نے وجہ بتا دی سوالی طور پر اللہ نے اولی وجہ پہ بریافت کر لی کیا تمہارا مسئلہ کے یہی تو نہیں ہے یہ تمہیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقادلے میں زیادہ پسند آ گئی ہے کہیں حب دنیا میں آ کر تم جہاد سے مو تو نہیں موڑ رہے اللہ نے سوال کیا اور پھر اگر یہ ایشی ہے تو اللہ نے اکسپلین کر دیا فَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِرْآخِرَةِ اللَّهِ قَبِیل یہ تو دنیا کے نفع اور دنیا کے ساز و سامان یہاں کی ترقی یہاں کے اہدے یہاں کے کاروبار یہاں کی تجارتیں اور یہاں کی کھیتیوں اور یہاں کے خجور کے باغوں کی محبت یا اولادوں اور ازواج کے محبتوں کے چکر میں اگر آکے تم اس جہاد کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر یاد رکھنا یہ جو دنیا کے نفع اور یہ دنیا کے جو فائدے ہیں یہ آخرت کی مقابلے میں بڑے تھوڑے نکلیں گے یہاں کی سمیٹی وہ چیزیں یہاں کے بنائے جنب کے نمونوں پر تمہیں آخرت میں لفع نہیں دیں گے گولا جہاد کی طرف مائل دیا گیا فکر آخر کاری پران کے ذہن میں ڈال دیا اور پھر اللہ نے اللہ سبحانہ تعالی نے اگلی آئیت مبتر کی نائم میں بھرکور طریقے سے جھنجے گا اللہ کا نصر بیک لو تمہیں ہر طریقے سے سمجھا دیا کہ نکلتے کیوں نہیں تمہیں تمہارا مسئلہ بھی بتا دیا اس مسئلے کا اصل انجام بھی بتا دیا اب بیک لو یہ ساری حقیقت حال واضح ہونے کے بعد اگر اب بھی تم نہیں نکلو گے نا تو پھر کیا ہوگا یعظیب کمادا والن علیمہ پھر وہ رب تمہیں بڑا زبردست عزاب دے یہ عزاب والن علیمہ کے سمجھ کے بدلے جہاد سے سستی جہاد سے رک جانے والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں عزاب والن علیمہ سے دوچار کر دیا جائے گا اور حضرت سبحانہ تعالی نے ایک عزاب کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ ایک رویہ میں کیا اپنا ہوں گا اور یاستق دلقاؤ منعائی رکھو ایک عزاب کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سرزمین ابھی تو تمہیں میں نے سنپی تمہیں اس علاقے میں تمہیں جانشین بنایا ہے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس علاقے کی سرداری اس علاقے کی حکومت اس علاقے کا قبضہ کنٹرول میں نے تمہیں دے رکھا ہے لیکن اگر تم اس کی حفاظت کے لیے اس پر نقاض اسلام کی حفاظت کے لیے اگر تم جہاد نہیں کرو گے جہاد سے اپنے قدم روکے رکھو گے جہاد سے اپنے مان اور اپنی جانوں کو دنیا کی محبت کے چکر میں آکے جہاد سے رک جاؤ گے تو اللہ نے تو تمہیں پیغائی اس کام کیلئے کیا تھا اللہ نے تو تمہیں خریفہ اور جانشین بنایا نہیں اس مقصد کے لیے تھا اور جس مقصد کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے اگر اس مقصد الہی کو پھرہ نہیں کرو گے تو ظاہر ہے پھر اللہ تمہیں لے جائے گا آپ تمہیں ریپلیس کرتے گا کسی ایسی قوم سے جو اگر شہنہ دانے کون چکا فرماتے ہیں کہ پھر میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں ایسے لوگوں سے ریپلیس کر دوں گا جو تم سے بہتر ہے اور پھر تم اللہ کا کچھ بگاہ نہیں سکو گے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رہتا ہے یہ اللہ کا ایک عدل ہی کا تو طریقہ ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہو آپ نے کسی خاص مقصد کی اور کسی کام کیلئے اس چیز کو خرید رکھا ہوتا ہے مثلا میں بس ہوں گا یہ مثال دیا گڑتی ہوں کہ اگر کسی نے ایک علام کلاک خریدی ہے ایک گھڑیال خریدہ ہے ایک علام کلاک خریدی ہے جو اس نے گھڑ سائٹ پر گھٹی لی ہے اس کا لگتا کیا تھا کہ وہ اس کو ٹائم بکائے گی اور پھر جو وقت اس کو لگایا جائے گا اس کو جو ارمان بولے گا آپ دیکھیں کہ اگر وہ بھڑی خراب ہو جاتی ہے یا وہ علام بجانا چھوڑ دیتی ہے یا وہ صحیح وقت دینا چھوڑ دیتی ہے تو وہ مالک جس نے اس کو خریدہ کا اس مقصد کے لیے وہ کیا دیرے گا پہلی تو شاید ایک کٹ تھکے لگائے گا پھر اس کے سیل کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا اس کے بعد نہیں ٹھیک ہوگی تو بس اگر اس کا ٹائم چینج کرے گا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کو بھڑی ساز کے پاس رپیئر کرنے کے لیے چھوڑ دے گا لیکن اگر بھڑی ساز بھی یہ جواب دے گا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہر قسم کا طریقہ کار لائے عمل اپنانے کے بعد میری سیل ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہیلالیں جھنجوڑنے کے بعد اس بھڑی رپیئر کرنے والی دکان میں چھوڑنے کے بعد پھر اس کو ختمی اقین ہو جائے گا کہ اب یہ میرے کام کی نہیں رہی جس کام کے لیے میں نے اس کو پڑی کا تھا کہ میری سروسیز مجھے نہیں فرامت کر رہی تو وہ کہاں دے گا کہ آپ کیا کریں گے کہ اس کو اپنے بیڈ سائیڈ پر رکھیں گی کہ اپنے بیڈ سائیڈ کی زینت بنا کر رکھیں گی نہیں آپ کو تو بھڑی چاہیے بیڈ سائیڈ پر ٹائم بھی چاہیے اور وقت پر علام بھی چاہیے آپ اس گھڑی کو کسی ردی کی ٹوکری کسی کوڑے کار میں کسی گھر کے ایسے پوشیدہ سے پونے میں پھین گئیں گے اور اس کے بعد میں کیا کریں گی ایک اور گھڑی لے آئے یہی قریقہ ہے ہمارے ایک رب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بنایا کیوں تھا کنتم خائرین امتین آپ میری بنایا اخرجت کے ناس تمہیں تو لوگوں میری بنایا لوگوں میں کیا کرتے ہو یا مرونہ بالماروخ ہے وگر دھائیو نے آنے المنکر امم بالماروخ کرنے کی ہے نہیں منکر کرنے بل اللہ عنزر آئی کا ہمیں ربک کرنے کے لیے جاکر بھی جہاداً قبیرہ کرنے کے لیے اس قرآن اس دین کے احقامات کی تبدیل کے لیے اس کی ارشاد کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اس کی دعوت کے لیے اس کی نفاظ کے لیے اور اس کی نافذ کردہ نیاست اور اس قرآن کی تعلیمات کی نفاظت کے لیے بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیرین امتین اگر یہ امت یا کوئی امت کا گروہ یہ کام کرنے سے رکھ جائے گا اور انکار کرے گا تو وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرے گا اپنے فرائض منصبی کو پورا نہیں کرے گا تو اللہ ریپلیسمنٹ کی اس پکنی کے ساتھ اس گروہ کو لے جائے گا اور ان سے پہ کر لوگوں کو ان کی جراد جانوشینی حکومت خلافت اہدے سے نواز دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قطع بھی دیا ہے اس قطع پر اس کی جانوشینی اور اس کی خلافت اور اس کی عود اور اس میں آزادی سے رہنے کی نعمتوں سے نوازہ ہے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی اور اس دین کے نفاظ اور اس کی کیا تھا تو اللہ ان کو لے گیا اور دوسری قوم کو لے آئے میں خیرہ برے سریر کی تاریخ کے بات بتاتی نہیں اگر برے سریر یہ مسلمانہ ہندو کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوا تھا اس سے ملتے جلتا کس کا موجود نہیں کتنے شہانہ طریقے کے ساتھ اور کتنی فتوحات کرتے ہوئے وہ مغل برے سریر میں داخل ہوئے باب رقب جہانگی شاہ جہان اور امزیر ایک سے پڑھ کے ایک بڑا مغل لیکن پھر کیا ہوا انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا انہوں نے اس فریضہ دین کو چھوڑ دیا دین کی حفاظت کو چھوڑ دیا فریضہ جہاد کو کر دیا لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی طاقتور مغلیہ سلطنت کو نیست و نابود کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھٹا اس کی حکومتیں ایسٹ انڈیا پارٹی ایسٹ انڈیا کمپنی اور اگریزوں کے حوالے کر دی پھر مسلمان اٹھے پھر مسلمان انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اللہ ایک خطہ دے دے میرے نام پر خطہ مانتے ہیں اس میں اسلام کو نافذ کریں گے اللہ نے پھر خطہ دے دیا ہمیں تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی آیات سے عبرت کے نمونے پکڑ لے ہیں کہیں اللہ اپنی اس پہنی اپنی اللہ اس خطے میں پہلے کی جانے والی تاریخ اس خطے میں بخرا نہ دیں اور اللہ اس تاریخ کو گمگائے جانے کا باعث ہم اور ہماری قوم کے رویے آگر جائیں اللہ اللہ مقرر لنا والمؤمنین والمؤمنان والمسلمین والمسلمان اب عزیس سلونا تعالیٰ کیا اور جہاد سے رکھنے پر اللہ نے تمدیل کر آپ نے بھی پچھلے دن بھی حدیث نے آپ کو سنائی تھی رسولہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر قرآن سے آپ نے اسی طرح جہاد سے رکھنے والوں کو تمدیل دی حدیث کے الفاظ آتے ہیں جب تم سودی لین دین کرنے لگو گے جب تم سودی لین دین کرنے لگو گے اور تم گائی کی دم تھام لوگ گے کھیتی باری میں مگن ہو جائے کوئی کیا کرو گے ساخل تم پھر ارس کے پر جائے گے اور کھیتی باری میں مگن ہوگے اور جہاد کو چھوڑ دو گے اس وقت اللہ تم پر زلط مسلط کر دے گا جو اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تم دین اور اس کے جہاد کی طرف واپس سا پڑھ گے یہی مقبول این آیات کے پیدا لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جہاد کی طرف مائل کرنے کا حکم دیا اور پھر اس جہاد میں اصل میں مقصد کیا تھا جہاد کی کیوں کیا جا رہا تھا آپ کو پتہ مدینہ کی ریاست اور پھر مکہ کی فتح اب اسلامی ریاست پھیل چیئے ہے یہ وہ اسلامی ریاست ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی میند اور بڑی مشکت کے ساتھ ایک ایک دن کا جمع کر کے آپ نے وہ آشیانہ بنایا تھا اسلام کی نفاظ کا وہ ایک بستی آپ نے قائم کی تھی اب اس بستی پر ایک بہت بڑا قطرہ اور ایک بہت بڑے دشمن کی حملے اور گلگار کا خوف اور یہ خوف تھا کہ یہ آشیانہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت اور بڑی مشکل کے ساتھ اسلام کے نفاظ کے آشیانہ بنایا ہے کہیں وہ رومیوں کے حملے سے وہ ختم نہ ہو جائے تو لہٰذا اتنے بڑے دشمن کا حملہ اور اس کا در تھا تو اس حوالے سے ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی حفاظت اور ان کی مدد تھی اللہ نے اس کے لئے پکارا اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا اللہ کانس دیکھ لو میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مدد کرو دنیا کی محبت کے چکر میں آکھ ان چیزوں کو چھوڑو نہیں تو ٹھیک ہے میں تمہاری جگہ کچھ اور لے آگا پھر اللہ سمجھ رہے ہیں بہت طرح سمجھ رہے ہیں یہ رسول صلی اللہ علی وآلی وسلم جو آر تمہیں جہاد اور ریاست کی حفاظت کے لئے پکار رہے ہیں نا ان کو تمہاری محبت کی ضرورت تمہاری مدد کی ضرورت نہیں اگر تم ان کی مدد نہیں بھی کرو گے تک تصور اللہ مدین اللہ رہے ہیں ان کی مدد پہلے کی ہے گوئے ہاں مدینہ کے منافقوں کچھ جوڑا جا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ وآلی 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 تمہاری تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کی مدد پر دیپینڈنٹ نہیں ہے اس کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے جہاد کی اپنے ضرورت اپنے امان اور جنت حصور جہاد کی ضرورت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ وآلی 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 اور اپنی سرب بلندی اور اپنی اشاعت اور مفاظت کی لئے تمہاری ضرورت نہیں ہے تم نے پہلے بھی اس کی مدد نہیں کی تھی اللہ صلی اللہ مخار ہوتے جب وہ کہہ رہا تھا باس تھے اس کے ساتھ ہی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ نے کیا کیا اللہ نے ان کی اپنے سکینہ بھی نازل کیا اور مدد کی ان کی لشکرہ کے ساتھ جو نہیں تم نے دیکھا تھا اس کو بنا دیا بافروں کے قلمے کو نیچا اور اللہ بھی کا قلمہ بلانتے اور انہیں سکت تست ایک پر بات یہ وقت اللہ نے قد کی تھی اور کون سے موقع کا تذکرہ ہے یہ ہے موقع رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کا ہجرت مقہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کی مقہ سے ہجرت ہجرت الالمدینہ آپ کو معلوم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی کر رہے کہ دیکھو ایک بق تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بلکل تنہا رہ گئے جن ستائے پیتے مارے عذیتے دیئے جاتا پھر مدھا پھر بستی سے نکال دیا تھا کافروں میں سے کسی وہ صرف دو رہ گئے تھے تنہا تغار میں کون سے دو ہیں یار رسول اللہ علیہ وآلہ کے یار رسول عزد عبو وقت کر ستی کہ وہ دونوں کے لئے عرم عبو عزد اللہ تعالیٰ پریشان بھی ہوئے تھے خبر آئے بھی تھے جب دشمن آئے ہیں غار کے دھانے پر اللہ کے بادوں پر توقع کرتا اللہ کس کے ساتھ ہوتا اِنَّ اللہ مَعَ سَابْرِين اللہ کبھی ہی صبر کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا کبھی میرے رب نے صبر کرنے والوں کو توقع کرنے والوں کو رب نے نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عجیب ملزان دشمنوں نے مسلمانوں کو پیتا مارا عزیت ناہو یوہا چہید کیے جا رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقی الہی کی بیاد پر مسلمانوں کو مدینہ حجرت کی اجازت دی اور آپ کو مجھے جو مسلمان جو ستائے جا رہے تھے وہ مکہ کی طرف سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں فرمار رہے تھے کیونکہ آپ کس چیز کے منتظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی اور بہی الہی کے منتظر تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے ہجرت کی خبر اور ہجرت کا حکم دے دیا گیا حضرت عائشہ کی روایت سے واقع آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہی کے ذریعے جب ہجرت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دتہر کے وقت حضرت عائشہ زہر کے وقت کے الفاظ استعمال فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے بیسے بھی حضرت عائشہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نکاح میں بہن کی چھوٹی عمر میں آتی ہے نا اور دوسرا حضرت عائشہ آپ نے نکاح سے پہلے دور کا معاملہ کوئی ایسے بتاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے آف ہوئی میں نے کوئی ایسا دن نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف کا لائے کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کونٹی نیوز تربیت جو ہے آپ کی صدق آپ کی تربیت آپ کی باتیں وہ لگاتار ان چیزوں کو ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر جب تشریف لائے تو وہ یہ سمجھ میں کیا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدت سے منتظر تھے اور کتنی شدت سے ان بکر سیچویشن سے منتظر ہو کر مدینہ تشریف لے جانا چاہتے تھے لیکن منتظر کس چیز کے تھے حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لمنہ قرآن جب قرآن کا حکم آ جاتا ہے تو آپ عدی اللہ کرتے میں مظر آتے ہیں جب قرآن کا حکم کسی چیز پر نہیں آتا چاہئے آپ کتنی شدیب خواہش نہیں ہوتی تھی آپ خود سے خود اپنی مرضی سے اس پر عمل نہیں کرتے دوسرا موقع آپ دیکھیں وہاں میں قبلی کی تحلیل کا حکم سوہ سوہ ملیلے گزر جاتے ہیں ہم آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا اسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شدید خواہش لیکن خود سے تو بدل چہرہ نہیں دے جب تک وحی الاخی نہیں آتی آپ کی ذات کا نمونہ کیا ہے جب قرآن کا حکم آتا ہے تو زفر تست اس خال لہو رب وحسن اور جب حکم نہیں آتا تب شدید خواہش کی باوجود خود سے خود اس خود کو حجرت کا معلہ خیار نہیں کیا تو جو ہی حجرت کا حکم آتا ہے اتنے ملتے سے ہے اور اتنی خوشی ہوئی کہ فورا اسی وقت اور ویسے بھی دیکھئی جب حکم آ گیا حجرت تگراب صلی اللہ علیہ وسلم نے تانفیر نہیں کی تردد نہیں کیا وہ ہی گر رہی یا حجرت کر دے تانفیر نہیں تردد نہیں بلے نہیں فورا تک تک مکہ کی گروہ میں فورا اسی وقت حضرت عبو بکر کو خبر دینے کی لئے آپ تشریف دی جائے حضرت آئیش فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ہمارے تشریف لائے ہمارے کر تو نے حضرت عبو بکر صدیق سے فرمایا کہ میں آپ سے ایک بات تفلیع میں علیہ بھی ہے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں حضرت عمد عبو بکر نے تشریف بکر نے کمایا یہ رسول اللہ یہ سب میرے اہل خانہ ہیں یہ سب میرے رازدان ہیں یہ میرا راز اور آپ راز کے رفشہ نہیں کریں تو اس بجواب صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت عبو بکر صدیق کو وحی کے حکم کا تذکرہ فرمایا اور حجرت کے ارادے کا ظاہر فرمایا حضرت عبو بکر جو پہنے سے مہت زر کے اور بڑے شدید خواہش رکھتے تھے کہ میں رسول صلی اللہ وآلہ کے اس حضرت کے سفر میں آپ کا ساتھی بن گا انہوں نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی اللہ کوئی اخلاص بڑا پسند ہے اور اخلاص صرف نیت نہیں اس اخلاص جب اللہ کچھ عمل کر دیتا ہے تو اللہ اس کی فہشان اور امید کو ضرور کو آپ کی امید و آپ کی خواہشات سے پڑھ کر آسان پڑھ دے لہذا حضرت عبو وقر کی یہ خواہش تھی کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ اجت کر رو اللہ سبحان وآلہ نے آسانی پیدا کر دی حضرت عبو وقر نے اپنی دونوں سواریاں پیش ادھر مشرقین مکہ کی سازش چل رہی ہے دارم لگوہ کی وہ پلاننگ کہ یا قید کر دیں یا قتل کر دیں اور یا کیا کریں ہم بستی سے نکالتے ہیں فائنل کنسنسس کی ساتھ پا ہوا تھا رائے آمد کی ساتھ پی ہی تھی کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص تاکہ قساس کا معاملہ آنسان ہو جائے اور خون بہا لے کر معاملہ رفع کیا جا سکے ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص ایک دم سے رسول صلی اللہ پر حملہ اور گھاوہ بول کر رضی اللہ آپ کو قتل کرے گا اور لہذا یوں قسام رضی اللہ پاک کر دیا جائے گا اس ارادے سے مشکین مقل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کشانہ مبارک کا محاصرہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حکم دیا جا چکا ہے حجرت کا اور رولی سکتا نہیں کہ آپ کو حکم دیا جائے اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں کیونکہ آپ تو سلام پاتی اللہ کا نمونا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتے جتنا نقصان جان کا مال کا عزت کا آپ روپر کسی چیز کا انکان ہو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے باتیں کر 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 سبر سے جمع رہتے ہیں اور وہ ہی اطاعت کرنے والے اور توتل کرنے والے کو کیا اللہ کرنا چھوڑتا ہے ان اللہ یحب تقبابین اور یحب المتطاقرین بھی ہے ان اللہ یحب المتوطرین بھی ہے ان اللہ یحب المحسنین بھی ہے اور ان اللہ معصوابرین بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب محاصرے کے باب جی حجرت کے لیے ارادہ کی ہیں عزیزوں کی مسلمانوں کی کافروں کی خون کے پیاسوں کی قتل کے سازش کرنے والوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی بستی سے نکالنے والوں کی نہیں آج مسلمان مسلمان کی امانت نہیں دیتا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت میں زب دست امانت کا نمونا مدائے یہ امانت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی جاننی دشگل آپ کو فکر ہے امانت کو لوگانے کی لئے کس کے حوالے کر رہے وہ جو اپنا بہت ہی پیار اتنا پیار کہ بعد میں اسے پیار کو اپنی بیٹی بھی سونک حضرت علی سے زیادہ عزید آپ کو کوئی تھا اس بستی میں آپ یہ امانت حضرت علی کے حوالے سونک دیتے ہیں کہ ان کو باقی مکہ کو لوگان دینا رسول اللہ صلی اللہ علی علی وقت ہے نا کہ آپ مکہ کے بستی کو بھی خیر آباد کہہ رہے ہیں یہ وہ بستی ہے نا جس ہم لوگ جب نکل رہے ہوتے نا خانہ کعبہ کو چھوڑ کر تو ہر مسلمان کی آنکھوں سے زارہ فتار آس ہو جائے ہم ہمارا آبائی بطن نہیں ہمارا ہونتا نہیں لیکن ہمیں صرف اس گھر کی وجہ سے اتنی عقیتت ہے کہ ہر مسلمان جب وہ نکل گا ہوتے وہ رو رہا آتا ہے اس دل غم سے بوچر ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ عبائی بطن بھی ہے یہ مستن بھی ہے یہ موٹت بھی ہے یہ اتنا عزیز ہے اللہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 اور پھر پریشانی ہے اپنا نربی چھوڑ کے جا رہا قریب اللہ ہمیں امانتوں کا اتنا اللہ ہمیں امانتوں کے بارے میں اتنا حساس بنا دے اور اللہ امانتیں ادا کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے اور اللہ خیانہ سے بچنا ہم سب خیادت کر دے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ اللہ کی ہجرت کے اس وآلہ اور اس حجرت کے اس وکم کی اطاعت کرتے ہیں دشمنوں کی سب نظر آ رہی ہیں محاصر نظر آ رہے ہیں لیکن اللہ کے واضح پر توقع ہے کہ میں جمع رہا ہوں اطاعت پر اللہ کی مدد آئے گی اللہ مجھے چھوڑے گا تو اللہ مجھے ناکام تو نہیں کرے گا اللہ کی مدد تمام چیزوں کی مدد سے زیادہ ہے جو اس طرح توقع کر نکل تک اللہ کی مدد آتی ہے اور مدد کیسے آئی رسول اللہ دشمنوں کی سفوں میں سے گزر کر وہ جو محاصرہ کر رہے تھے جو حملہ حابر ہونے کی نیت سے آئے تھے وہ جنہوں نے رسول کے سر مغالی کی قیمت سونٹ لگا رکھی تھی اور جو صرف اور صرف رسول صلی اللہ کو روکنے کے لئے محاصر اور حاطہ کیے رہے اللہ نے ان کے دنوں کے ان کی آنکھوں کے اوپر ایک عجیب سی اون کی تاری کر دی رسول اللہ نے ایک مٹی میں ریت یا مٹی ڈالی ان کے سر کے اوپر خاق ڈالتے سور یاسین کی تلاوت کر یاسین سے لیکے لا یوسی یہ آیات کی تلاوت کرتے وے تہلے ربی یہ کچھ آیات ہیں یاسین والقرآن الحقیم ان نقل من المرسلین سے لیکر لا یوسی رو تکی آیات کی تلاوت کرتے وے ان کافروں کے سر پر خاق اور دھول چھوکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصق میں سے بخیر و آفیت کیا پر چل رہے علامت قرآن کی برکت سور یاسین کی قضیلت سبر کی قضیلت توقل کی قضیلت اور اللہ کی عطاق کرنے والوں کے لیے اللہ کے مدد کی صداقت کا پتا چلتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و آخریت حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عاملی کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف جو سیدھی شانگا نکلتی تھی آپ اس طرف روانہ نہم ہوئی یہ حکمت عاملی اگر اس راستے پر جاتے تو پکڑے جاتے آپ نے اس سے مخالف سنگ اس کو اپنایا اور یہ مخالف سنگ آپ کو مدینہ سے دور کر گئی لیکن آپ کو نحفوز کر گئی ایک راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے آپ اس کے مخالف سنگ چلے تاکہ مشکین مکہ وہم دماغ بھی نہ ہو اس راستے پر جانے کا آپ صلی اللہ وآل وآل مخالف سنگ چلے اور یہ راستہ آپ کو ناری سوٹ ٹک لے گئی یہ وہ ٹکانہ ہے جو حضرت عبو وکر اور ان کے غلام نے یہ محفوظ ٹکانہ عامر بن فقیرہ حضرت عبو وکر کے غلام کا گیا اور یہ غار کا قیام ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت حضرت عبو وکر صدیق وزی اللہ تعالی ان کو یار غار کا لکھ ہوتا ہے آپ صلی اللہ وآل 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 بہت ہوتی خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ وآل وآل آرام فرمارے حضرت عبو اور وہاں پر آپ صلی اللہ وآل 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 کو نیند آ جاتی ہے اور آپ سو جاتے ہیں حضرت عبو وکر اتنی ہی دیر میں غار کا جائزہ لیتے ہوئے کہ کہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جس سے زہریلے جانگر نکیرے وغیرہ کیانوں کا امکان ہو یا سام جائزہ لیتے ہوئے اس بار کا انہیں ایک چھوٹی سی بل اور سراح نظر آتا ہے کوئی ایسی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ وآل 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 کو خطرہ ہو وہ تو رسول عبو ورقر کے لیے جوار رہی ہے فورا حضرت عبو ورقر اپنے پاؤں کے جنبش کیے بغیر حضرت عبو ورقر صدیق رسول اللہ وآل یار وآل اس چھوٹے سے سراح کو اپنے پاؤں کے اگھوٹے سے بند کر دیتے ہیں اور میرا وآل سے پتا چلتا ہے کہ اس سراح کے اندر ایک ذہنی نقیلہ جس میں اکثر روایات سے بچوں کا نام بگایا جاتا ہے وہ حضرت عبو ورقر بار ہارڈ ڈسنے کے باوجود حضرت عبو ورقر شدید دل اور شدید تکلیف کے باوجود اپنے اندھوٹے کو نہ لاتے ہیں کہ جان کو پیڑا باہر نہ لکھ وہ زہریری چیز باہر نہ نکل آئے اور ان کے نموع رسول اللہ صلی اللہ حدیث اس کی لفاظت کی اتنے مشتاق ہیں کہ ہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی سنت و آپ کی حدیث مدارکہ کی اتنی لفاظت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے حضرت عبو ورقر کی ممون میں اتنی ترین ممون ہو چیز حضرت عبو ورقر آنکھوں سے آنسو نکلے اور آنسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار مبارک کے اوپر کچھ آنسو کے قطرے کے پک کر گرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گرنے والے آنسو جو آپ کے رخصار مبارک پر گرے تھے آپ نے جا گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا گئی تو آپ نے حضرت عبو بکر کو دیکھا آنکھوں سے آسو جائی تھے آپ نے بجر دریاف کی حضرت عبو بکر نے اپنے پاؤں کے موجود ہیں یہ ان میں سے ایک تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق اس غار میں اور یہ وہی حضرت عبو بکر صدیق ہے جو صرف خود نہیں ان کا پورے کا پورا گھرانا اللہ سمان تعالیٰ ترمار ہے نا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کا ایک معاون اور مدد بنا دیا صرف حضرت عبو بکر صرف خود نہیں ان کا پورے گھرانا رسول اللہ علیہ وسلم کا معاون بکر آپ دیکھیں کہ جب حضرت عبو بکر کے گھرانے میں سے حضرت عبدال رحمان بن ابو بکر حضرت عبو بکر کے بیٹے عبدال رحمان بن ابو بکر حضرت عبو بکر کے غلام فہیرہ حضرت عبو بکر کی بیٹی حضرت عسما بن بکر ان تمام کا تذکرہ اس باقی میں حضرت عبو بکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہرت کے نمونے میں حضرت عسما بن بکر ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عبو بکر کو اپنے حصے کا کھانا اپنے حصے کا کھانا کو شدان میں لال کے گاہ کو چھپ چھپا کے وہ بچی غار سور نے پہنچا اگر آپ میں سے کچھ میری دہنے اور کچھ میری دیکھنا جا کے غار سور کو دیکھ چکی ہیں تو آپ کو انتاظر ہوگا کہ بکر کو رات کے وقت وہاں پر کھانا پہنچاتی تھی حضرت عبد الرحمن بن عبو بکر رسول صلی اللہ وآل 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 مدینہ کے جو حالات مدینہ میں جو سیچیویشن تھی مدینہ جو سیکر پلائننگ چل رہی تھی رسول صلی اللہ سرگرمیہ ان کی سیکرٹ سارے کے سارے پلائننگ جنہ وآل 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 حضرت عبو بکر کے غلام عامر بن فخیرہ جو بیٹے خبر دینے کیلئے آتے تھے وہ اس وادی میں اس بستی کے اندر اپنے اونٹ چرابتے تھے اور اپنے جانور چرابتے تھے اور صرف اس لئے اس علاقے میں چرابتے تھے تاکہ حضرت عبو بکر کے بیٹے جو خبر رسانی کے لئے تشریف لاتے ہیں ان کے پاؤں کے نشان مک جائیں تاکہ قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے یہ لوگ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غار کی خور یا تو پانے میں کامیاب نہ ہو جائے اب دیکھ رہے کیسے پورے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کی حجرت کے عمل کی معاولت کے لئے لگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دھرانے کو ایسا بھرانہ بنا دے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا گھرانہ سرگر میں آمد حجر اللہ ہمیں بھی قبول فرما اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری ضریعت کو اس افسر قریم فریضے کو سر انجام دے کی توفیق ادا کر تفا اللہ منہ منہ آمین صلی اللہ تو لہذا یہ وہ دھرانہ ہے جو پورے کا پورا دھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم کے سپور کرنے کی دھرانہ بیٹی اپنے حصے کا کھانا بجا کے راق کی تاریخی میں اس اتنے پور خطر سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہی بیٹا خبر رسانے کے لیے باپ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر رسانے کے لیے وہ غار سوٹ تک پہنچ رہے اور غلام وہ سارے رستے میں انہوں چلانے کے ذریعے انہوں کے نشان اور انہوں کے قدموں کو مٹانے کے لیے عمل کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو پہافہ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے مشرق تھے حضرت ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجرد کر کے مدینہ تشریف پہ جا چکے ہیں تو انہوں نے بچوں سے شکھوا کیا بچوں کو بس وقت اگر والدین دین کی طرف چلنے لگے اور علاقے بھی ان کے ساتھ پیچھے چلنے لگے تو دھر کے کچھ دوسرے بزرگ گیاں دھر کے کچھ دوسرے اشتدار ان کو ان دیندار والدین کے خلاف اور بھار میں رکھتے ہیں امی کرنے لگی ہیں ترگاں تو نہ کرنے لگ پڑھنا نہیں کہ تو عمر رکھت ہے تمہاری عمر نہیں بھارہ غصہ پاک ہمارے معاشقے حضر آتن میان رکھیں کہ انسانی سائد کیجر نا وہ ہمیشہ ہی ایسی جائے اب ہوا کیا کہ جب عزت ابو کا حق کو یہ پتا چلا کہ عزت ابو بکر رسول تشکار کر بھوک چھوڑ کے مار کے بغیر مفلس مکہ میں چھوڑ کر دین کا بھوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھوت سوار ہوگی اور مکہ سے ممیلہ ہوتے گئے ہیں لیکن دھرانہ جس سپورٹر کھانا ان کے دل بدل گئے تل ان کی سوچ مدل گئے ان کی محبت اور پیمانی بڑھ گئے حضرت اسماع بمت بکر نے بڑی مزیدار سے چھوٹا سنجیسٹر اس بچی نے کیا کیا حضرت اسماع کہتی کہ میں ایک ٹھیلی لی اور اس کیندر پتھر بھرے والد دادا کو نے دادا نہ دینا آئی آنکھوں سے ناثر تے ہمارے لیے چھوڑ گئے وہ جو والد کے خلاف رسول کی معاونت کے خلاف ایک بیج ڈالنے کی کوشش دی اس کو بھی نگیت کرنے تامیاب ہمیں ایسی مدددار معاون محر فرما دی تو لہذا سب ایک پورا خاندان رسول کی معاونت کی بی تی بی تا بی سارے سارے رسول کی حفاظت پر معمور ہیں اور یہاں تک ہوا جس رات رسول 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 اسی موقع میں آیات کے دست رہے بھی اسی لئے ہوا حال پوری کوشش کی گئی تھی یہ راستہ اور اس کی اس کوشش نے مکہ تک اس وقت حضرت ابو بکر کو شدید پریشانی اور ٹینشن اپنے رسول صلی رسول کے لیے کہ ان کے ص� لا لگ ہے بی یہاں کہیں کپڑے گئے تو کیا ہوگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی علماؤں ہمائے کے لاتازم یہ اعظام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع کی تحقیت حضرت عبو بکر کے ایمان توقع سے پہلے کہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور کہا کیا اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اتانت کرتے جو اللہ کے باتوں پر بروسہ کرتے اور یہ دو روئیے بڑھ کے اللہ کی اطاق پر پورے صبر اور استقامت سے جم جاتے تو اس وقت اللہ نہ چھوڑا کرتا ہے نہ نامراد کرتا ہے نہ ظلیل اور حصفانوں نے دیتا ہے نہ دنیا میں ناعتا ہے اللہ جبانہ تعالیٰ نے عیب سے مدد کی کیا ہوا تھا اللہ فرما رہے فَانْزَلُ اللَّهُ السَّقِينَةَ میں نے کہا دیا میں نے ان دولوں کے دلوں پر سقینہ نازل کیا اور کیا کیا سقینہ چاہتے ہیں کیسے ملے گا اللہ کی اطاق سے اللہ کا بروسہ کرنے سے اور اللہ کی رضا کیلئے سبر کرنے والوں کو سقینہ آئیتا ہے اللہ کا مجاندی سبورا مجاندی شکورا و جاندی کی عینی صغیرہ و کیعین الناس قبیرہ وحرحال اللہ نے سقینہ بھی نازل کیا اور اللہ نے اپنا مجزہ بھی ثابت کرنایا مجزہ کیسے ہوا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ایک اللہ کے حکم سے چھٹی سی مکڑی آئی اس نے گار کے تھانے کے کنارے کے اوپر جلدی سے اللہ کی ازن سے ایک جانا تانا اور کیا ہو وہ مشکین مکڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت داتے لگاتے کہاں ستنی اونچی پہاڑی تہرے کر کے اگار سوڑ تک پہنچے اگر آپ دن اگار سوڑ دیکھئے تو وہ بہت زیادہ ہائیت پر ہے اب بہت ڈیفکلٹ ہے اس کے پر اب یہاں تک پہنچے نیوار کے گھانے تک پہنچے نیوار کے گھانے تک پہنچے نیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں میں سکینہ ڈانا اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانچوں کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ یہ اگر یہ تو کوئی ریڈانٹنگ ہے یہ تو لگتا ہی نہیں ہے اس کے تو موں کے اپر ایک جالت آنا ہے اس کے اگر تو کوشت سے رہتا کے ہوا ہوتا تو یہ جالت ضروری خراب ہو گیا ہوتا تو لہٰذا یہ خیال آیا کہ دوران میں بے آباد ہیں اور اس میں کوئی شخص نہیں گزرا رہا ہے انگار کے گھانے تک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پیٹا دیا وہی بات ہے نا انہوں نے بڑی چالنے چلی تھی بارے سوڑ تک جا پہنچے تھے لیکن اللہ نے ایک چھکا کا جالت اس کو کام کری تنی بڑی چال چلی کہ وہ بلکل انگے بہنے ہو کر اس بارے سوڑ سے باپس پڑے گا اب چل گشمنان دین باپس پہنچے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کی تیاری کی آپ کے پوچھ کی تیاری کے ازن تک حضرت عبو بکر نے اپنے گلام کو ہکم دیا حضرت عامر بن قمیرہ ان دونوں گونکلیوں کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے حضرت عبو بکر نے کہنے سے ایک گائیڈ کا ایک گائیڈ جس کو پورے کا پورا وہاں سے کیا آپ کو میں نے مت آیا نا کہ وہ دوسرا رستہ تھا بکر اپسیٹ سائٹ تھی مدینہ کی یہاں سے گائیڈ کرنے کے لیے مدینہ کی جو شاکست پاسبل ایسیس سب سے دادا اناپروچبل جو رستہ تھا اس کے لیے گائیڈ کرنے کے لیے حضرت عبو بکر نے ایک گائیڈ جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا یہ گائیڈ بھی پہنچ گئے آمیر بن قمیرہ بھی پہنچ گئے وہ اونٹنیاں بھی آگئیں اور حضرت عسما بنت بکر کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی توشہ دان میں حضرت عسما کا کھانا ہے حضرت عبو بکر نے کنایا ہے کہ اس کو جلدے جلدے باندھو اب توشہ دان کو باندھنے کے لیے اس وقت کوئی رس کی کوئی دھاگا کوئی بھی چیز نہیں کی حضرت عسما بنت بکر نے کیا کیا اللہ ہمیں ان صحابیات کے نمیوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنیانی کی توشہ دان کے لیے حضرت عسما بنت بکر نے کیا کیا اپنا کمر بند کھولا اس کو پھاڑا اور اس کمر بند کے ساتھ اس کوشہ دان کا مو آ دیا کسی کی وجہ سے حضرت عسما بنت بکر کو لکت کیا ملدہ ذات النتاہین نتاہ سے بار دنے پالی ذات النتاہین یہ وہ بیٹی ہیں حضرت عبو بکر کی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھلت میں معابق کر اور میں آخر بتاؤ حضرت عبو برکر کا خاندان یہ وہ خاندان ہے جس سے صرف ایک نسل نہیں اس نسل سے اقلی نسل میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاورت جاری گئی کونسی نسل ہے اس سے اقلی نسل حضرت عسما بنت بکر ذاتن نتاہین کی شادی اور مکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے ادھر دیکھئے کون ہے حضرت عبو برکر عباری رسول حضرت عبو برکر حضرت عبو برکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوٹی حضرت عبو برکر آگر بیٹھے ہیں اور ان کی خوٹی کون ہے حضرت عبو برکر حضرت عبو برکر خطی ہوں حضرت عبو برکر حضرت عبو برکر اتنی معابق اتنی مدددار خوٹی ہو اور ایسی ماں ہو جس نے بچپن میں پیٹا ہے اس لیے تھا کہ جب یہ جوان ہوگا بیمسلمانوں کے لئے جنگ کرے گا اور مسلمانوں کے لیے مالِ تنیمت لائے گا یہ ہیں زبیر بن عوام جو جوان ہوتے رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری پر یہ زبیر بن عوام ہے ادھر ذاتوں میں پاکائیں ہیں حضرت اسمہ بن فکر اور حضرت زبیر بن عوام کا نکاح ہوتا ہے الادے الادے وہ ہیں جو دین کی علمت دار اور دین کی محافظ دیا حضرت عربہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر ایک اسلامی تاریخ کا وہ سکوت ہے وہ ایک پاغم اور وہ پلر انشاءاللہ ان کے تاریخ میں پھر کسی اور مواقع پر بتاؤ نہیں گیا حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر نے کیسے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہ شہادر کی طرف نائل کیا تھا اور کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا یہ وہ پورا دھرمانہ ہے جو نسلوں کی نسلوں پر اپنے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے آگے بہت بڑے دنی کے فقیہ ملتہی بنے نسلوں کی نسلیں ربنا وجعلنا مسلمینیلہ اللہ ہمیں اپنا فرما برطار بنا دے اللہمہ وجعلنا مسلمینیلہ وزریتاً امتاً مسلمت اللہ وآرنا مناسکنا وطب علینا انہاں تتوہہ الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مندان کو چل لیا تھا اللہ ہمارے گھرانوں کو ان ملتقے گھرانوں میں سے ایک گھرانہ بنا دے اور پھر یہ وہی گھرانہ ہیں یہ وہی ابو وطر صدیق ہیں جن کے لئے جب کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ محروب کون ہے آپ نے کہا فرمایا عائشہ عورتوں میں سب سے زیادہ محروب کون ہے عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی ہے صدیق عورتوں میں سب سے زیادہ محروب کون ہے آپ نے فرمایا عائشہ کانپا عائشہ کانپا یہ وہ بھرانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محروب کون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روح زمین پر اس روح زمین پر بجھ پر کسی کا کوئی احسان یعنی سب کی احسان کا میں نے بدلہ دیتا ہے صرف ایک شخص ہے جس کی احسان کا بدلہ میں نہیں دیتا وہ شخص کون ہے بھراشہ کانپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبو بکر صدیق ہیں کیونکہ ان کی ایک رات کی نیکھیاں یہ کونسے رات کی نیکھیاں ہیں یہ وہی یاری وار کی وار کی رات کی نیکھیاں ان کی ایک رات کی نیکھیاں آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان سے پڑ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں دین کی خدمت اور دین کی اشارت کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارے گھرانوں کو حضرت عبو بکر صدیق جیسا اخلاف اطاف فرمائے ایسا قلوس اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں اسی طرح سے دین کی تبلیغ دین کی اشارت دین کی حقاظت اور دین کی لفاظ کی اللہ اخلاس اور قلوس کے ساتھ توفیق اطاف فرمائے اللہ ہماری ذریعتوں میں سے اللہ ہماری نصرہ میں سے دین کے مبلے دین کے علم دین کے مجاہد پیدا کرنا اور اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کوششوں کو قبول فرمائے وَبْقَنَا نَا تُجھے تَنُو بَنَا مَا دَعِسْحَدَئِتَنَا وَحَمْنَا مِنَّدْنَكَرْوَحْمَا فِيْنَا دَعَنْتَوْوَحَام سبحانہ اللہ لَا 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 إِلَا قَنْتَحْتِرُ بَا وَلَا تُجُحْرَيْتَ سبحانہ ربی طاقيرا سبحانہ رب جلاللہ خقرام وَسلَامُ دُعَيْتَرْوَحْمْ وَالْحَمْدُ اللَّا لَا 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 لِا أَمِن صُّف